بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي ارسل رسوله بالهدہ و دین الحق ليظهره على الدین کلی و کفا باللہ شہیدہ صدق اللہ مولانا العظیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدتا من لسانی یفقف قوبي اللہم صلی علی محمد و علی آلی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آلی براہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آلی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید میرے واجب الاحترام علماء کرام اور جامع علی کے اساتذہ کرام اور باہر سے آئے ہوئے ہمارے معزز مہمان حضرات و خواتین میں سب سے پہلے آپ تمام کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اس پرگرام میں تشریف لائے اور آپ نے ہماری حصلاحظہ فرمائی اللہ دبارک تعالی آپ کو اپنی شان کے مطابق عجر عطا فرمائے میرے مسلمان بھائیوں بزرگوں اور دوستوں اور میرے موربینوں اللہ تبارک تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم الشان رسول بنا کر امت میں مبعوث فرمائے اور اللہ تبارک تعالی کی منشاہ اور مراد یہ تھی ہو اللذی ارسل رسولہو بالہدا ودین الحق لیظہرہو على الدین کل کہ اللہ پاک اس پوری دھرتی پر پوری دنیا پر پورے کررہ عرضی پر اللہ تبارک تعالی اپنے قانون کو نافذ کرنا چاہتا تھا اور اس قانون کے نفاظ کے لیے اللہ پاک نے انبیاء علیم السلام کا سلسلہ جاری فرمایا اور آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور یہ مقصد ذکر فرمایا کہ ہم نے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ اللہ کا دین پوری دنیا میں غالب ہو ولو کررہ المشرکون ولو کررہ الكافرون اگرچہ دنیا کے کافر اس کو اچھا نہیں سمجھیں گے دنیا کے مشرک اس کو اچھا نہیں سمجھیں گے باطل طاقتیں اور باطل قوتیں ہمیشہ اس کو مٹانے کی کوشش کریں گے واللہ وہ لوگ یہ کوشش کریں گے کہ اسلام کا نور اسلام کا یہ چراغ بچ جائے لیکن اللہ تبارک تعالی اپنے اس نور کو مکمل کر کے رہے گا واللہ متم نور ہی اللہ پاک اس دین کو اس نور کو پوری دنیا کے اندر عام فرمائے گا اس کے لئے اللہ تبارک تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد علماء کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جان نشین بنایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں ایک محنت فرمائی اور اس محنت کے بعد پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت فرما کر مدینہ طیبہ میں اسلامی ایک ریاست قائم فرمائی اور اس اسلامی ریاست کے ترپن نکات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمائی اور ان نکات میں یہ بات شامل تھی کہ اندرون ملک اندرون ریاست میں کس طرح سے امن کو قائم کیا جائے خانہ جنگی کو ختم کیا جائے اور لسانیت کی بنیاد پر قوم اور نسل کی بنیاد پر جو اختلافات ہوتے ہیں ان اختلافات کا خاتمہ کیسے کیا جائے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قوانین کو مرتب فرمایا اور اسی طرح سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت میں یہ بات بھی شامل تھی کہ اس ریاست کو کس طرح سے مستحکم بنایا جائے اور بیرونی پالیسیاں جو ہیں اور بیرونی جو اختلافات آنے والے ہیں اور جو ریاست کے ساتھ دشمنوں کا تکراؤ ہوگا ان دشمنوں کے تکراؤ سے کیسے تحفظ کیا جائے اور عصر اور عسکری قوت اور طاقت کو کس طرح سے مرتب کیا جائے کہ اگر کل کوئی قوم اور کوئی کافر اور کوئی غیر اگر بری اور میلی آنکھ سے ادھر دیکھتا ہے تو اس کا کیسے مقابلہ کیا جائے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام قوانین کو مرتب فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین دنیا میں قیامت تک باقی رہے گا اور اللہ تعالیٰ اس دین کی نشر و اشاعت کے لیے علماء سے کام لیتا رہے گا اور اس میں اللہ پاک نے اس نظام کو قیامت تک چلانا ہے میری اور آپ کی سعادت ہے کہ ہمارا کچھ نہ کچھ اس دین کے لیے لگ جائے ہماری صلاحیتیں لگ جائیں ہمارا مال لگ جائے ہماری جان اس پر لگ جائے اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کا وجود آیا اور پاکستان کا جب وجود آیا تو آپ یوں کہہ لیجئے کہ مدینہ منورہ کے بعد یہ وہ واحد ملک ہے جس کی بنیاد سو فیصد اسلام پر رکھی گئی تھی لا الہ الا اللہ پر جس کی بنیاد رکھی گئی جس طرح سے مدینہ منورہ کی ریاست کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر تھی اسی طرح سے اس ملک پاکستان کی بنیاد بھی لا الہ الا اللہ پر تھی ایک زمانہ وہ تھا کہ جب برے صغیر پر انگریز کا تسلط تھا اور تجارتی غرض سے چند افراد ہندوستان میں داخل ہوئے اور وہ قابض ہوتے چلے گے ہوتے چلے گے ہوتے چلے گے اور اتنا ان کا قبضہ ہو گیا کہ تین نسلیں ان کے ظلم سہ کے اور ان کے مظالم برداش کر کے جب تین نسلیں تھک چکیں تو پھر اللہ تبارک تعالی کا نظام ایسا پیدا ہوا اللہ تبارک تعالی نے اس وقت کے مقتدر علماء اور جید زعماء اور اہلِ عقل و دانش کے دلوں میں یہ بات ڈالی ہے کہ ایک الگ مملکت ہو جس مملکت کے اندر رہ کر مسلمان آزادانہ طریقے سے اللہ کے احکام کی پبندی کریں اور یہ سب سے پہلی آواز سب سے پہلی آواز انیس سو اٹھائیس میں حضرت مولانا حکیم الامت حضرت مولانا عشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ کی مبارک زبان سے یہ پہلا جملہ نکلا کہ جی یوں چاہتا ہے میرا دل یوں چاہتا ہے کہ کوئی ایسا خطہ ہم مسلمانوں کو مل جائے کہ جہاں ہم رہ کر اللہ تبارک تعالی کی بندگی کر سکے اور جہاں بیت المال کا نظام قائم ہو اور جہاں اسلام کے تمام احکام کا نفاظ کیا جائے جہاں عدالتیں سو فیصد اسلام کے مطابق ہوں جہاں کی عدالتیں سو فیصد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق ہوں اور جہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ریاستی قانون بنائے ہوئے ان قوانین کے مطابق ہم اپنے اس خطے کے اندر اجرا کر سکیں اور ہم زندگی گزار سکیں تو انیس سو اٹھائیس میں حضرت ملنہ اشرف علیتھانوی رحمت اللہ علیہ نے اس تصور کو پیش فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس تصور اور اس خیال کو مقبولیت عطا فرمائی پھر یہ تصور آگے بڑھتا چلا گیا پھر انیس سو تیس میں پھر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے اس تصور کو اور آگے بڑھایا اور عوام میں اور لوگوں میں اس تصور کو لے کر آئے کہ ہمیں ایک الگ ملک ملنا چاہیے پھر آپ یہ بات سن کر حیران ہوں گے کہ اہلِ عاقل اہلِ سمجھ کے دو طبقے بن گئے ایک بہت بڑا طبقہ علماء کا اس بات کا مخالف تھا کہ ملک ہرگز تقسیم نہ ہو اور ایک بہت بڑا طبقہ اس کا حمایت ہی تھا کہ نئی ملک تقسیم ہونا چاہیے جو حضرات یہ کہتے تھے کہ ملک تقسیم نہ ہو ان کا خیال اور نقطہ نظر یہ تھا کہ اس ملک پر ایک عرصے سے صدیوں سے مسلمانوں کی حکومت چلی آ رہی ہے اور جب مسلمانوں کی حکومت چلی آ رہی ہے تو اب کچھ عارضی تسلط اغیار کا انگریز کا تسلط ہو گیا ہے اور جس خطے پر مسلمان ایک پر قابض ہو جائیں یہ قرآن و سنت کے نصوص سامنے موجود تھے کہ جس خطے پر ایک مرتبہ مسلمان تسلط کر لیں اور مسلمانوں کا وہاں مسلمانوں کی حکومت اور نظم و ضبط قائم ہو جائے اگر اس خطے کو دوبارہ غیر مسلم قبضہ کر لیتے ہیں چاہے ایک بالشی وہ قبضہ کر لیتے ہیں تو مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لڑ کر وہ جنگ کر کے اس خطے کو آزاد کرائے تو اس لیے ان حضرات کا یہ نظریہ تھا کہ ملک تقسیم نہیں ہونا چاہیے اور تقسیم ہونے سے طاقت مسلمانوں کی بڑھ جائے گی قوت مسلمانوں کی بڑھ جائے گی اور جو نعرہ لگ رہا تھا وہ اس طرح سے لگ رہا تھا کہ اگر اس برے صغیر کے چھے حصے ہیں تو چھے حصوں میں سے ایک حصہ آپ کو الگ دے دیا جائے گا اور باقی پانچ حصے ہندوں کے پاس ہی رہیں گے تو یہ بات علماء کو سخت کھٹکتی تھی اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ ایک آدمی کے پاس چھے اکڑ زمین ہو اور چھے اکڑ زمین پر جگڑا ہو گیا ہو کوئی آدمی آکے قابض ہو گیا ہو اور مالک یہ کہے کہ اچھا بھائی اس میں سے تم ایک اکڑ مجھے دے دو جگڑا چھوڑ دو باقی پانچ دو لیں تو اس طرح سے علماء کا بہت بڑا طبقہ اس کے لیے تیار نہیں تھا اور جن کے سرخیل شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ تھے ان کے یہ نظریہ تھا کہ ہرگز تقسیم نہیں ہونا چاہیے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ بھی دارلوم دیوبند کے فاضل وہاں کے استاذ وہاں کے بڑے ہنہار تلامزہ میں سے تھے اور جن حضرات کا نظریہ تھا کہ پاکستان بننا چاہیے ان میں سرخیل حضرت مولانا حسین احمد رحمت اللہ علیہ تھے یہ دونوں کے دونوں حضرات حضرت مولانا قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ کے بڑے گران قدر تلامزہ میں سے حضرت مولانا شیخ علیہ محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کے بڑے تلامزہ میں سے لیکن عجیب بات یہ کہ دونوں پائے کے بڑے عالم اور سخت نظریاتی اختلاف تھا آپ میری باتوں کو غور سے سنیں اور موجودہ زمانے کے حالات کو آپ پھر دیکھیں جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں یہ باتیں میں ایک بار نہیں کئی مرتبہ پڑھنا دو الگ بات ہے یہ باتیں جو میں بھی آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں حضرت مدنی کی رائے اور حضرت تھانوی کی جو رائے میں نے کئی مرتبہ ان باتوں کو حضرت استاذ العلماء استاذ المحدثین حضرت مولانا صلی اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ کی زبان سے سنا ایک تو میں نے پڑھا ہے پڑھنے کے علاوہ ان کی زبان سے سنا اور انہوں نے یہ سارے منظر دیکھے ہیں سارے مناظر انہوں نے دیکھے ہیں کئی مردوہ ان کے بیان سے یہ بات میں نے سنی تو فرمائے یہ سخت نظریہ دو نظریہ بن گئے اور دونوں اپنے وقت کے بلند پائے کی علماء تھے اور پھر حضرت مولانا شریف تھانوی رحمت اللہ لے کے جو نظریہ اور یہ آگے بڑھتا چلا گیا پھر مسلم لیگ کی حمایت انہوں نے فرمائی اور انیس سو تری تاریس میں انہوں نے حمایت فرمائی اور پھر اس حمایت کے بعد یہ ہوا کہ ان کو باقاعدہ سے مسلم لیگ میں دعوت دی گئی قائد عظم کی طرف سے جب ان کو دعوت دیلی محمد جنہ کی طرف سے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ اس وقت بیمار تھے آخری وقت تھا تو بیماری کی وجہ سے جان نہ سکے لیکن یہ الفاظ خط میں لکھ کر بھیجے قائد عظم محمد جنہ کو یہ آیت لکھی کہ یہ اللہ کا فضل ہے جس سوچ کو لے کر آپ لوگ چلے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے اس پر ہمیں خوش ہونا چاہیے اور پھر اس کے بعد یہ آیت لکھی انفروا خفافوں وثقالا کہ جس بھی حال میں ہو ہمیں سب کو نکل کر محنت کرنا چاہیے اور پھر تیسری آیت یہ لکھی کہ میں چونکہ بیماری میں ہوں اور بیماروں پر کوئی حرج نہیں ہے کہ ایسے مشاغل اور ایسے پروراموں میں اگر نہ شریک ہو سکے تو کوئی حرج نہیں ہے اندر سے دلی تمنت ہو ہے اور پھر دو کتابیں بھیجیں قائد عظم محمد جنہ کو ایک حیات المسلمین اور ایک سویانت المسلمین یہ دو کتابیں حضرت مقاللہ اشرف علی فانی ورحمت اللہ علیہ کی مختصر کتابیں ہیں لیکن بڑی بران قدر تصانیف ہیں اور فرما یہ حیات المسلمین میں نے جو لکھی ہے یہ شخصی زندگی کے لئے اگر ایک آدمی اپنی شخصی اصلاح چاہتا ہے تو اس کے لئے حیات المسلمین بہترین کتاب اور سویانت المسلمین کا معنی مسلمانوں کا تحفظ اور حفاظت اگر ایک آدمی جمہوری زندگی کا تحفظ چاہتا ہے اجتماعی زندگی کا تحفظ چاہتا ہے تو اس کے لئے سویانت المسلمین میری بہترین تصنیف ہے اور یہ کہہ کر انہوں نے خط بھیجا خید عظم محمد علی جنہ کی طرف کہ میرے آنے کا یہ عذر ہے ورنہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں حاضر ہوں ایک یہ ان کی کوشش تھی ان کی کوشش پر میں مزید آگے بات کرتا ہوں عرض کر رہا ہوں کہ دوسرا نظریہ تھا حضر شیخ علیہ السلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کا وہ کہتے تھے کہ تقسیم سے مسلمانوں کی قبط بڑھ جائے گی نمبر ایک تو یہ دلیل تھی اور دوسری دلیل یہ تھی کہ اگر ہم نے تقسیم کر دیا تو یہ بتاؤ کہ پانچ حصوں میں سے چھے حصوں میں سے پانچ حصے ہم نے غیر کو دے دیئے ایک حصہ ہم نے لے لی ہے جبکہ وہ ہمارا اپنا ہے وہ ہے ہی ہمارا جب برے صغیر ہے ہی ہمارا ایک ہزار سال سے ہماری حکومت چلی آ رہی ہے تو ہم اپنے اس ملک کو کیوں غیروں کے حوالے کریں جو حضرات تقسیم چاہتے تھے وہ کہتے تھے کہ اس کے بغیر اس وقت ممکن نہیں ہے بارحل یہ ایک اجتہادی اختلاف تھا اور اس کے باوجود بھی دارلوم دیوبن کی دارالحدیث کی مسند سے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ واز فرماتے طروہ میں تقریر کرتے اور پر جوش تقریر ہوتی تقسیم کی مخالفت کی کہ تقسیم نہیں ہونا چاہیے اور حضرت مولانا حسین احمد رحمت اللہ علیہ جب اپنی تقریر کر کے فارغ ہوتے اور وہ ہڑتے اگلا حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ بخاری شریف پڑھاتے تھے اور ان کے بعد پھر حضرت مولانا سید حضرت مولانا علامہ شبیر احمد لی آتے اور وہ زبردست تقسیم کے حمایتی تھی کیونکہ وہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ سے ان کا تعلق تھا اگر تدنی بننا چاہیے تو جو جوش و خروش پہلے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے تقریر فرمائی کہ تقسیم نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد حضرت مولانا شبیر انسمانی رحمت اللہ علیہ وہ دلائل کے ساتھ اللہ اکبر ایسے زبردست دلائل کے ساتھ لیکن عزت نفس اگلے کی برقرار رکھتے ہوئے نظریات کا رد فرماتے ذاتیات کو نہیں چھٹتے تھے یہ بات کہنے کی ہے خاص طور پر پر طلبہ ساتھیوں سے ذاتیات کو نہیں چھوڑتے تھے اور پھر عجیب میں آپ کو بات بتاؤں یہ بات میں نے حضرت شیخ الردیس مولانا صلی اللہ علیہ خان صاحب نور اللہ مرقدہو سے سنی ہے فرمایا کہ ایک مردبہ ایسا ہوا کہ جو لوگ پاکستان کے حمایتی تھے تقسیم کے حمایتی تھے ایسے طلبہ نے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے خلاف کچھ پرچیاں لکھی اور ان کے گھر میں سہن میں جا کے ڈال دی رات کو اور صبح ہو جب حضرت مدنی نے وہ پرچیاں دیکھی ان کے خلاف جو غلط لکھا گیا ہے تو حضرت مولانا شبیر عمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کے سامنے وہ پرچیاں لے کے آئے کہا کہ حضرت یہ آپ کی محرت ہے تو حضرت مولانا شبیر عثمانی رحمت اللہ علیہ نے کیا کیا کہ سارے دارلوم دیوبند کے طلبہ کو جمع فرمائے اور ہاتھ اٹھا کے کہا کہ میں ایسے طلبہ کے لیے بددوئیں کروں گا ساری زندگی تباہ اور برباد ہو جائیں گے جنہوں نے حضرت مدنی کے گھر میں یہ پرچیاں ڈالی ہیں جاؤ جا کے ان سے معافیہ مانگو تو نظریہ کے اختلاف ہونے کے باوجود بھی ذاتی محبتوں کا یہ حال تھا اور پھر میں ایک اور قصہ سنو حضرت مولانا حسین عبد مدنی رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا عشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کو ملنے کے لیے تھانہ بھون چلے گئے تھانہ بھون ایک نام تھا خانقہ تھی اور وہاں گئے تو رات کو پہنچے تاخیر ہو گئی جب تاخیر ہو گئی تو دروازے پر حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھ کر لگایا ہوا تھا تاکہ عوقات مولاقات کے علاوہ کوئی زہمت نہ کرے اب حضرت مدنی اور حضرت تھانوی دونوں برابر کے لوگ ہیں ایک ہی جگہ سے پڑے ہوئے ہیں ایک ہی استاذ کے شاگر دیں آپس میں استاذ شاگر نہیں ہے کلاسوے لوگ کہہ لیں تو حضرت مدنی نے دیکھا جب وہ تحریر دیکھی تو وہاں نیچے دروازے کے سامنے باہر گیٹ سے چادر بچھائی کوئی سو گئی جب حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ صبح تو تحجت کے لئے اٹھے اور دروازہ کھولا تو کوئی لیٹا ہوئے تو دروازے کی آواز سے حضرت مدنی اٹھے پہچان گیا کہا انہا للہ و انہا رحمت اللہ علیہ کہاں میں آئے کہاں کب آئے کہاں رات جب آپ کنڈی بند کر رہے تھے کنڈی کی مجھے آواز آئی اس وقت ہی پہنچا تھا لیکن یہ تحریر لکھی ہوئی تھی تو میں نے کہا آپ کے آرام میں خلق واقع نہ نظریہ کا اختلاف اپنی جگہ پر لیکن ایک دوسرے کا احترام گیا تھا خیر اندر لے آئے بیٹھایا اور خاطر توازوں کی فجر کی نماز کا وقت ہو گیا دونوں بزرگوں نے تحجت پڑی فجر کی نماز کا ٹائم ہو گیا حضرت فانی و رحمت اللہ علیہ خانقہ میں لے گئے فانہ بون کی خانقہ میں اور حضرت مدنی و رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ آپ نماز پڑھیں اور اتفاق سے جمعہ کا دن تھا حضرت فانی و رحمت اللہ علیہ نے جب حضرت مدنی سے کہا کہ آپ نماز پڑھیں تو حضرت مدنی کا معمول تھا کہ جمعہ کے دن وہ فجر کی نماز میں سورہ علیہ افلامی مسیدہ اور سورہ دہار پڑھتے تھے سنت ہے ہمارا کابرین سنتوں کی اتباع کا یہ حال ہے اور حضرت مدنی کا ایک اور قصہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ سفر کے دوران کے انٹرین سے اسٹیشن پہ اترے اور فجر کی نماز جمعہ کا دن تھا پڑھنے لگے تو حضرت فانی و رحمت اللہ علیہ افلامی مسیدہ ہی شروع کر دی انہیں نہیں یاد رہا اتنا نمازوں کا ذوق تھا اور ایسا ذوق تھا کہ حضرت فانی و رحمت اللہ علیہ افلامی مسیدہ شروع کر دی انہیں نہیں احساس ہوا شہور ہوا کہ میں اسٹیشن پہ کھڑا ہوں ٹرین جو چلی جائے گی تو وہ تو نماز پڑھتے رہے اور پیچھے نمازی سارے نکل گئے ایک دو جو خادمین تھے وہ ساتھ رہے اور پھر وہ اگلی ٹرین پر آئے تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ فجر کی نماز اس طرح سے حضرت مدنی نے پڑھائی فجر کی نماز میں علیف اللہ علیہ افلامی مسیدہ پڑھی تو اس میں سیدہ آتا ہے عام طور پر جو آئیمہ فجر کی نماز میں یہ پڑھتے ہیں تو وہ سیدہ کا اعلان کر دیتے ہیں کہ پہلی رکعت میں سیدہ ہوگا حضرت مدنی نے اعلان نہیں فرمایا اس لیے نہیں فرمایا کہ حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ کی خانقہ ہے اور یہاں تو اتباع سنت کا احتمام ہوگا لیکن حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ کی اس کا معمول نہیں تھا تو جب نماز سیدہ کے لیے گئے تو پیچھے کچھ لوگوں کی نماز خراب ہو گئی اس لیے کہ اگر اعلان نہ ہو تو جو دیکھ رہا ہے اگلی صفح میں وہ تو امام کے ساتھ سیدہ میں چلا جائے گا تو اللہ اکبر جب آدمی کہتا ہے امام تو پیچھے والوں کو تو نہیں پتہ چلتا اللہ اکبر رکو کے لیے کیا ہے یا سیدہ کے لیے کیا ہے لوگ سمجھے کہ سیدہ میں ہیں اور جب انہوں نے کہا سمی اللہ علیہ وآلہ حمدہ تو پھر پتہ چلتا کہ وہ تو رکو تھا تو اب اگر ایک رکو نے امام سے چھوٹ گیا تو نماز فاسد جاتی ہے خیر نماز کے ختم ہونے کے بعد حضرت مولانا شرف علیہ تھانوی رحمت اللہ علیہ کے کسی خلیفہ نے جو حضرت سے پید بھی ہے نماز پڑھانی بھی نہیں آتی حضرت مولانا حسین عبد مدیر رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے یہ جملہ کہا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ تک یہ بات پہنچ گئی کہ میرے فلام مرید نے اور نہ صرف مرید بلکہ میرا خلیفہ اس نے میرے ساتھی حضرت مولانا حسین عبد مدیر رحمت اللہ علیہ کے بارے میں یہ گستاخی کے جملہ کہا حضرت نے اس کو بلایا پہلا قام تو یہ کیا کہ خلافت واپس لے لی یہ سلسلہ میرا تعمل و قاب سے ختم اس نے بہت معافی مانگی ہاتھ جوڑے حضرت نے فرمانی مجھ سے کیا معافی مانگتی جس شخص کی توہین اور تجلیل تو نے کی ہے اس سے جا کے معافی مانگ وہاں سے پھر دیوبند چلے گئے وہ وہ جو صاحب تھے دیوبند گئے اور دیوبند جا کر حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ سے معافی مانگی اور واپس آئے اور واپس آ کر حضرت تھانوی سے کہا کہ حضرت میں معافی مانگ کے آ چکا ہوں تو حضرت نے یہ فرمایا کہ تم یہ بتاؤ کہ تم نے یہ جملہ ان سے ہی کہا تھا کہ میں نے آپ کی شان میں یہی گستاخی کی ہے کہ نہیں یہ تو نہیں کہا کہ جو دوبارہ دوبارہ گئے پھر جا کر ان سے کہا کہ حضرت میں نے آپ کے حوالے سے یہی جملہ بولا تھا کہ حضرت اتنے بڑے آدمیوں کے نماز پڑھانا نہیں آتی اس وجہ سے مجھے حضرت نے خانقہ سے نکال دیا ہے آپ سفارش لکھ دیں حضرت نے کہا میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے بڑے زرف والے لوگ تھے تو پھر واپس آئے اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت انہوں نے معاف کر دیا ہے پھر تیسری بار بجا کے نہیں جو لکھوا کر لاؤں تحریری لے کیا ہو کہ آپ نے یہ جملہ بولا اور انہوں نے آپ کو معاف کر دیا تو پھر میرے پاس گنجائش ہے ورنہ میرے پاس مت آئے گا پھر وہ صاحب گئے اور جا کر دوبارہ سے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ سے درخواست کی اور حضرت مدنی نے پھر پرچی لکھی اس پرچی پر یہ جملہ بھی لکھا ہوا تھا کہ اس نے یہ یہ بولا ہے کہ میں نے آپ کی شان میں یوں مستحقی کی ہے تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کا جملہ تھا کہ اس نے جو جملہ میرے تارے میں کہا ہے میں ایسے درگزر کرتا ہوں معاف کرتا ہوں اور اگر آخرت میں اللہ پاک نے میری بخشش فرما دی تو اس جملے سے میری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور اگر اللہ پاک نے میری بخشش نہ فرمائی تو پھر یہ ایک نہیں اس جیسے ہزاروں جملے اور بھی ہوں تھوڑے اللہ تو پھر حضرت فالو رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ پرچی دیکھائی تو پھر حضرت نے انہیں قبول فرمایا تو میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ سخت نظریاتی اختلاف ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے کی عزتیں محفوظ تھی ایک دوسرے کی عزتیں نہیں لوٹتے تھے ایک دوسرے کی خلاف غیبت سننا گوارا نہیں کرتے تھے تو اختلاف رائے ہوتا ہے اور یہ ہوتا رہے گا اور یہ قیامت تک سلسلہ رہے گا لیکن اختلاف رائے سے جب بات آ جاتی ہے ذاتیات پر تو پھر دونوں کے دونوں طبقے دین سے ہٹ جاتے ہیں رائے اعتدال سے ہٹ جاتے ہیں تو اتنے بلند پائے کے لوگ تھے اتنا سخت نظریاتی اختلاف ہونے کے باوجود بہمی محبتوں کا یہ حال تھا پھر دوسری طرف یہ بات ہی کہ جب پاکستان بن گیا تو حضرت مولانا حسین عبد مہدری رہت اللہ علیہ جن کی ساری زندگی کی یہ کوشش تھی کہ تقسیم نہیں ہونا چاہئے اس وقت انہوں نے یہ جملہ بولا تھا کہ یاد رکھو کسی مسجد کے بننے سے پہلے اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہاں مسجد بنے یا نہ بنے لیکن جب مسجد بن گئی ہے تو اس کے بعد تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس مسجد کی حفاظت کریں اسی طرح سے پاکستان بننے سے پہلے اختلاف تھا کہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے تقسیم ہونا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے لیکن اب بن گیا ہے تو اب میری رائی یہ ہے کہ سب مل کر اس کا تحفظ کریں اب جس مقصد کے لیے اس کو حاصل کیا گیا ہے لا الہ الا اللہ جس کا مقصد بتایا گیا ہے اس مقصد کے نفاظ کے لیے تو یہ بیان تھا حضرت مدنی رمت اللہ کا اور ان کا نظریہ تھا جو پاکستان کے حمایتی نہیں تھے اور جن کا نظریہ یہ تھا کہ تقسیم نہیں ہونا چاہیے تو اس نظریہ کی بھی میں نے وضاحت کر دیا ہے یہ وضاحت اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ کہیں اگر تاریخ میں خیر آج ویسے بھی تاریخ پڑھنے سے ہم عاجز ہیں اور ہمارا مجمع اور ہماری قوم کہاں تاریخ سے آگا اور واقف ہیں لیکن اگر کہیں یہ بات آئے کہ بہت سارے علماء نے مخالفت کی ہے تو اس کو برا رنگ نہ دیا جائے میں ارز کرنا ہوں وہ ایک اجتہادی اختلاف تھا اور اجتہادی اختلاف میں جب دونوں مجتہد ہوتے ہیں تو جو مجتہد اجتہاد کرنے والا غلطی پر ہوتا ہے اس کو بھی عجر ملتا ہے اور جو مجتہد اجتہاد کرنے والا ٹھیک ہوتا ہے درستگی پر ہوتا ہے اسے دورہ عجر دیا جاتا ہے اب دوسری طرف آتے ہیں کہ حضرت مولانا عشرف علیت پروان کے بننے کا حضرت مولانا عشرف علیت تھانوی رحمت اللہ نے پیش فرمایا پھر اس تصور کو پروان چڑھتے 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 پھر آگے اور ایک پوری ان کی سوچ اور فکر جو تھی ایک پورے ملک کے اندر پھیل دی پھر ایک وقت وہ آیا کہ قائد عظم محمد علی جناح کے ساتھ حضرت مولانا عشرف علیت تھانوی کی خط و قیتابت شروع ہوئی اور میں ارز کر رہا ہوں کہ جیسے پہلے ارز کر چکا ہوں کہ مسلم لی کے پرورام میں ایک جلسے میں ان کو دعوت دی گئی لیکن بیماری اور ضعف کی وجہ سے وہ حاضر نہ ہو سکے اور معذرت بھی پیش فرمائے اس کے بعد ان کا خط و کتابت کا سلسلہ جاری ہے تو قائد عظم محمد علی جناح سے کسی نے یہ سوال کیا کہ آپ پاکستان تو بنا رہے ہیں لیکن علماء کی ایک بہت بڑی تعداد آپ کے اس منشاہ اور اس موقف اور نظریہ کے خلاف ہے اس کا کیا بنے گا تو قائد عظم محمد علی جناح نے یہ جملہ ارشاد فرمیا اور تاریخ ساتھ جملہ ہے انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ ایک ہندوستان کا ایسا عالم ہے کہ اگر اس کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسری طرف پورے ہندوستان کے تمام علماء کو رکھ دیا جائے تو میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا پوچھا گیا کہ وہ شخص کون ہے کہ وہ تھانا بھون میں حضرت مولانا اشرف علی تھان بھی ہیں وہ میرے حمایتی ہیں جب وہ میرے حمایتی ہیں تو مجھے کسی کی حمایت کی باقی ضرورت نہیں اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ جب قائد عظم محمد علی جناح نے پاکستان کے حوالے سے ریفرنڈم کروایا اب ایک بہت بڑا تجزیہ یہ تھا کہ بنگال میں اور سرحد میں لوگ اس کی مخاطفت کر رہے ہیں تقسیم کی وہ ووٹ نہیں ڈالے گا تو قائد عظم محمد علی جناح نے حضرت مولانا اشرف علی تھانیو رحمت اللہ علی سے درخواست کی اور یہ صورتحال پیش کی کہ مجھے لگتا ہے کہ بنگال سے ہمیں حمایت نہیں ملے گی اور سرحد سے ہمیں حمایت نہیں ملے گی ہمیں دو مضبوط ایسے افراد چاہیے جن کو یہاں بیجا جائیں اور یہاں ہماری راہوں کو ہموار کریں حضرت مولانا اشرف علی تھانیو رحمت اللہ علی نے اپنے خاندان کے اپنے تلامزہ دو جریر القدر علماء کا انتخاب کیا حضرت مولانا زفرن احمد عثمانی رحمت اللہ علی جو حضرت تھانوی رحمت اللہ علی کے بھانجے تھے رشتے میں ان کو بنگال بیجا اور حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علی کو سرحد بیجا اور جو جا کر ان کی تقریریں ہوئیں ان کی بنگال میں ان کی سرحد میں اور سارے کی ساری راہیں اموار بھی اور جتنی مخالفتیں تھیں وہ سب کی سب مخالفتیں اور جب حمایتوں میں تبدیل ہوئیں تو پھر اس کے بعد پاکستان کا نقشہ سامنے آیا چنانچہ ستائیس رمضان جمعہ دلویدہ ایک یم چودہ اگست تو یاد رکھتے ہیں لیکن یہ یاد نہیں رکھتے کہ اس کی نسبت رمضان کے ساتھ ہے اس ہمارے ملک کی نسبت رمضان و مبارک کے ساتھ ہے ستائیسویں شب کے ساتھ ہے جمعہ دلویدہ کے ساتھ ہے کتنی عزیم شان نسبت ہے تو ستائیس رمضان و مبارک جمعہ دلویدہ چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو ہمارا ملک پاکستان مارزِ وجود میں آیا اور علماء کی قربانیوں کا ایک بہت بڑا نتیجہ سامنے آیا اور یوں سمجھئے کہ قائد عظم محمد علی جناح نے علماء کی قربانیوں کو سرہتے ہوئے ان کی قربانیوں کو سرہتے ہوئے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کراچی میں مولانا شبیر عبد عثمانی رحمت اللہ علیہ سے درخواست کی کہ یہاں پاکستان کا پہلا جھنڈا مولانا شبیر عثمانی رحمت اللہ علیہ لہرائیں گے اور بنگال میں مشرقی پاکستان کے اندر ہندہ حضرت مولانا زفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ وہ پرچم کشائی کریں گے یہ دونوں بہت بزرگ اور بڑی ہستیاں تھی اور اس پرچم کشائی کے اس منظر سے یہ ثابت ہو رہا ہے اور قائد عاظم محمد علی جناح نے یہ تصور احمد کے سامنے پیش کیا ہے کہ اس پاکستان کے وجود میں آنے میں علماء کی بڑی قربانیاں ہیں علماء کا بڑا کردار ہے پتہ نہیں آپ کو یاد ہوگا یا نہیں ایک زمانہ ہوتا تھا ہمارے اسکول کی کتابوں کے اندر ان مشایخ کے نام ہوا کرتے تھے مولانا زفر عثمانی کا نام آتا تھا شبیر عثمانی کا نام آتا تھا مفتی شفیر رحمت اللہ علیہ کا نام آیا کرتا تھا مولانا جعفر تھانسری رحمت اللہ علیہ کا نام آتا تھا وہ بڑے بڑے علماء تھے لیکن آج ہمارے جو اسکول کی نظام ہیں آج جو ہمارا نصاب تعلیم ہے ان میں ان کا نام ہے ہی نہیں سیلسل یہاں سے نام نکالنے سے تاریخ سے ان کا نام نہیں مٹھتا لیکن ہماری قوم اور ہماری نئی نسل افسوس یہ ہے کہ ان حقائق سے آج نواقف ہیں دیکھو کسی بھی ملک کے اندر کسی بھی اسلامی خطے کسی بھی اسلامی سوچ کو پروان چڑھانے کے لیے علماء کا بنیادی کرتار ہوا کرتا ہے قائد اعظم محمد علی جناب علماء اقبال ان دونوں کے تصورات اور دونوں کی سوچیں کہ ملک ایک الگ ہو اور مسلمانوں کو ایک آزادی نصیب ہو اور مسلمانوں کو ایک خطہ نصیب ہو میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ ان کے ان تصورات کے پیچھے علماء کی محنتیں ہیں علماء اقبال جب ایک لمحے حضرت مولانا حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا احمد علی لہوری رحمت اللہ علیہ کے صحبت اور مجلس میں بیٹھے تو وہاں بیٹھنے کے بعد ان کی سوچیں ہی بدل گئیں ان کی نظریات تبدیل ہو گئیں کہ کیا ہی اللہ پاک کے ساتھ ان کا جو تعلق قائم ہوا اور علماء اقبال کہا کر دے تھے کہ میں نے دین کو جو سمجھا ہے وہ مسنوی سے اور جو مسنوی میں نے سمجھی ہے وہ حضرت اشرف علی تھانی سے سمجھی مولانا روم رحمت اللہ علیہ کی مسنوی عجیب کتاب ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر قرآن مجید فارسی زبان میں نازل ہوتا تو مسنوی رومی کی زبان پر نازل ہوتا اتنی بہترین کتاب ہے جس کے بارے میں حضرت مولانا اشرف علی حضرت مولانا انور شاہ کشمیر علمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر کسی مکتبے میں جہان لاکھوں کتابیں موجود ہوں اور کہا جائے کہ مکتبہ جلا دیا جائے گا بس چار کتابوں کا آپ انتخاب کر لیں آپ کس کا انتخاب کرو گے کہا کرتے تھے قرآن کا بخاری کا ہدایہ کا اور مسنوی کا بس کہ یہ کتابیں اگر میرے پاس چار آ گئیں تو سارے علوم میں جمع کر لیں تو علماء فرمایا کرتے تھے کہ میں نے دین کو سمجھا مسنوی سے اور مسنوی میں نے سمجھی حضرت تھانی سے تو بہت بڑا کردار ہے علماء دیوبند کا پاکستان کے بننے میں تو ان کے کردار کو نہ بھولا جائے ان کے کردار کو سامنے رکھا جائے اپنی نسلوں کو سمجھایا جائے اپنی نسلوں کے دماغوں میں یہ بات ڈالی جائے اس سے کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ علماء سے اہل علم سے ان کی محبتیں قائم ہوں گے آج جب جشنِ ازادی کا نام آتا ہے تو آپ مجھے معاف کیجئے گا میں تو یہ کہوں گا کہ اگر جشنِ ازادی میں ان اکابرین کا نام نہ لیا جائے تو سمجھتا ہوں کہ یہ تقریب نامکمل ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تقریب نامکمل ہے آج جس جشنِ ازادی کا نام تصور میں لیا جاتا ہے اور اس جشنِ ازادی کے نام پر ناچ بھی ہے گانا بھی ہے موسیقی بھی ہے اور جناب بچیوں کا اور عورتوں کا بے ہجاب ہونا بھی ہے کیا یہ مقصد تھا جشنِ ازادی کا کیا لا الہ الا اللہ کا یہ مقصد تھا ہم اس مقصد سے بہت دور چلیں گے اور آپ حیران ہوں گے کہ اس مقصد کے حصول کے لیے سولہ لاکھ جانوں کے نظرانے پیش ہوئے یہ ملک یہ ملک نہیں ہے میں کہوں گا یہ امانت ہے ان شہدہ کی امانت ہے ہمارے پاس یہ امانت ہے اور تاریخ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جب برے سغیر جب تقسیم ہوا تو تقسیم کی بعد سے جب ٹرینے وہاں سے مسلمانوں کی آتی تھی تو ایک دن پوری پوری ٹرینے نظرِ آتش کر دی جاتی تھی اور لاہور کا درے راوی سرخ ہو گیا خون کی وجہ سے اس میں کیا تھا اس میں مسلمانوں کی خونوں کو ڈالا گیا مسلمانوں کو قتل کر کے ڈالا گیا بیٹھیوں کی عزتیں لوٹی گئیں ستر ہزار بیٹھیوں کی عزتوں کو لوٹا گیا آج کی قربانیوں کوئی نہیں گنتا کوئی تصور میں نہیں لاتا اور جب تحریک چلی اور پاکستان کے بنانے کی بات ہوئی تو ایک ایک دن ہزاروں ہزاروں علماء کو توپ کے دھانوں پر باندھ کر کے توپ سے پڑا دیا جاتا ہے آپ تو سبر تکر یہ مجھ سے پہلے ایک صاحب بیان کر رہے تھے حضرت مولانا جعفر تھانسری رحمت اللہ لائے جو اپنا بیان لکھتے ہیں آپ یہ تاریخ کی کتابیں دیکھیں کہ لوہے کے پنجروں میں بند کر دیا جاتا تا اور تین تین ماہ چار چار ماہ ان پنجروں کے اندر وہ بند رہے تھے کیا ہے جرم تھا ایک جرم تھا آزادی ہم آزاد ملک چاہتے ہیں ہم آزاد مملکت چاہتے ہیں اس ملک کی آزادی کے لیے اتنی بڑی انہوں نے قربانیاں دی ہیں اور کتنے اسی حالت میں شہید ہو گئے تو میرے عزیز دوستو اور بزرگو اور مول بہنو ان قربانیوں کو ہم نظر انداز نہ کریں ان قربانیوں کو ہم نہ بھولیں اور جب بھی یہ دن آئے تو ہم نئے عظم اور نئے ولولے کے ساتھ اپنی جان سے شروع کر رہے کا مذہبہ اور یہ یاد رکھو آزادی کے دو تصور ہیں ایک آزادی غیر مسلم قوموں کا تصور ہے اور ایک مسلم کا تصور ہے دونوں آزادیوں میں بڑا فرق ہے غیر مسلم جب آزادی کا تصور پیش کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنی زندگی عقل کے مطابق گزاروں گا میں کسی قانون کا پابند نہیں ہوں گا لیکن مسلم جب آزادی کا تصور پیش کرتا ہے تو وہ یہ تصور پیش کرتا ہے کہ میں ساری دنیا کی غلامیوں سے آزاد ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنگا یہ مسلمان کی آزادی کا تصور ہے حضرت ابی ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ جب ایران میں آئے تو ایرانیوں نے ان سے پوچھا فارسیوں نے کیوں آئے ہوتا ہوں بڑے عجیب جملے تھے ان کے تاریخ ساز جملے ہیں سنے ہی حریفوں سے لکھنے کے قابل ہیں کہ نہ لگے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کیوں آئے لنخرج العباد من عبادت العباد الى رب العباد تاکہ ہم لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکالیں اور اللہ کی غلامی میں ڈالیں اس لیے ہم آئے اور ومن زیق الدنیا الى سعط الاخرہ اور دنیا کی تن نظری سے ان کو نکالیں اور آخرت کی وسعت میں لے کے آئیں ومن جور الادیان الى عدل الاسلام اور اس لیے ہم آئے ہیں تاکہ دین کے نام پر جو ظلم مچائے جاتے ہیں ان تمام مظالم سے ہم لوگوں کو نکال کر اسلام جیسے عدل و انصاف والے مذہب کے اندر ان کو لکھا رہے ہیں تو انہوں نے پہلا جملہ یہ کہا تھا کہ ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ لوگوں کو لوگوں کی بندگیوں سے آزاد کر کے اللہ کی غلامی میں ڈالیں آج اغیار سے تو ہم آزاد ہوگے ہمارا ملک اغیار سے آزاد ہوگیا غیروں کے تسلط سے ہم آزاد ہوگے برطانی سامراج سے ہم آزاد ہوگے ہندو سے ہم اعلیدہ ہوگے لیکن یاد رکھئے کہ اگر آزاد ہو کر بھی ہم نفس کے غلام رہے ہم نفس کے پجاری رہے پھر بھی ہماری تہذیب میں ہماری تمدن میں ہماری معاشرت میں ہمارے معاملات میں اگر غیروں کے طور طریقے رہے تو پھر ماف کیجئے گا یہ آزادی نہیں ہے جس آزادی کے لیے ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا پھر وہ آزادی آزادی نہیں ہے پھر ہم اس آزادی کے اندر ناقص رہے پھر جن علماء اور جن مشایخ اور جن عوام الناس کی قربانیاں اور جن کے خون اس کی آزادی کے بنیادوں میں شامل ہیں آج وہ ہمارے درمیان کے اندر نہیں ہیں جن انہیں اس پودے کی بنیادوں کے اندر پانی ڈالا تھا آج جب پھل کھانے کا وقت آیا تو ہم ان کے ساتھ غداری نہ کریں ان کے ساتھ بے وفائی اور غداری ہوگی تو اس لیے اپنے نفس کو بھی نفس کی غلامی سے بھی ہم اپنے آپ کو آزاد کریں جو جی میں آیا وہ من ہم کیوں کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے علاوہ کسی اور کی زندگی اچھی ہے کہ ہم اسے دیکھ کے چلیں ہم اپنی تہذیب یہودیوں کی طرح کیوں کریں ہم اپنی تہذیب نصرانیوں کی طرح کیوں کریں ہندووں سے الگ ہوئے کہ نہیں ہم ہندووں کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہمیں مذہبی امن نہیں مل سکتا ہمیں مذہبی تحفظ نہیں مل سکتا اور بقول وولانا شرعہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ کو تو بڑے جی بات کہا کرتے تھے اور جب پاکستان کا نظریہ انہوں نے پیش کیا تو ان سے یہ بھی بات پوچھی گئی کہ آپ نتقسیم کی بات کرتے ہیں تو تقسیم کیسے کیوں آپ کرنے تو انہوں نے فرمایا دیکھو میں بات کہتا ہوں کہ اگر تقسیم نہیں کرتے ہو آج تم انگریز کو یہاں سے بھگا دیتے ہو تو انگریز کو کہتے تھے گورا کافر اور ہندووں کو کہتے تھے کالا کافر تو فرمایا کرتے تھے اگر یہ گورا کافر یہاں سے چلا بھی گیا تو کالا کافر تمہیں یہاں جینے نہیں دے گا کیوں کالا کافر نہیں جینے دے گا کہ ایک ہزار سال تم نے اس کالے کافر پر حکومت کی ہے جب بھی اس کو اقتدار ملے گا اس کو تسلط حاصل ہوگا قبضہ ملے گا تو یہ کبھی بھی تمہارے ساتھ نہیں ہوں گے اور یہ تو اللہ پاک کا فیصلہ ہے وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودِ وَلَن نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِعْ مِلَّتَهُمْ کوئی کافر قوم ہم چاہے یہودی ہوں چاہے نصرانی ہوں وہ آپ کی حمایت اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک آپ ان کے دین کی حمایت نہیں کریں گے اور آپ ان کے دین کی حمایت کر کے اپنے اسلام کو بیٹھیں گے تو اس لئے حد تھانی کا یہ نظریہ تھا تو بات نہیں عرض کر رہا ہوں میرے عزیز دوستو اور بزرگو اور بہلو کہ ہم تمام ان قیدیوں سے اور ان قیدوں سے اور ان غلامیوں سے ہم آزاد ہوئے ہیں آج ہم اپنے نفس کی غلام نہ بنیں آج ہم غیروں کے غلام نہ بنیں اپنے گھر سے نظام شروع کرو اسلام کا نفاظ اپنے گھر سے کرو دے آج اپنے گھر کا آج گھر یہاں سے اٹھنے کے بعد اپنے گھر جا کر دیکھو کیا چیز آپ کے گھر میں خلاف شرح ہے اس کو ہٹاؤ آپ کہیں گے بچوں کی خواہش ہے خاندان کی چاہت ہے شادی آئے گی تو شادی بار سوچو کہ کیا چیزیں ہیں اسلام کے خلاف یہاں پر ان کو ہٹاؤ اگر نہیں ہٹائیں گے تو یہی کہا جائے گا کہ ہمارے اپنے اندر ایمان کے ساتھ وفاداری اور دین کے ساتھ اپنے اندر وفاداری نہیں ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان جو محنت آپ علیہ السلام نے دین کے لیے محنت فرمائی جس محنت کے نتیجے میں آج میں اور آپ مسلمان ہیں اگر ہم نے اس محنت کی قدر نہ کی اور پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ منورہ ایک اسلامی سلطنت قائم کی اور اس اسلامی سلطنت کے قائم ہونے کے بعد دوسری واحد اسلامی سلطنت جو اسلام کے نام پر بنی ہے وہ ملک پاکستان ہے اگر اس کی ہم نے قدر نہ کی تو یہ ان شہدہ کے خونوں کے ساتھ غداری ہوگا ہے ہمیں قدر کرنی چاہیے ہمیں دل جان سے قدر کرنی چاہیے اور جس مقصد کے لیے اس کو حاصل کیا گیا تھا اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے کوشاں اور محنت کرنی چاہیے آپ کہیں گے ہم ملک سرورہ نہیں ہیں ہم ملک گورنر نہیں ہیں ہم بڑے قلیدی عودوں پر نہیں ہیں تو بھئی کوئی بات نہیں ہے آپ قلیدی عودوں پر نہیں ہیں میں ایک بات اکثر ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں مجھے یہ بتاؤ کہ اگر آپ درست ہیں سارا جہان آپ کے خلاف ہو جائے آپ کو پرواہ نہیں ہو جائے کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں محنت فرمائی تو کیا آپ علیہ السلام کے سارے حمایتی تھے وہ لوگ جو صادق اور امین کہتے تھے جو آپ کو سچا کہتے تھے جو آپ کو امانتدار کہتے تھے اور جو آپ کے تعریف کے گن گیا کرتے تھے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت پیش فرمائی تو سب سے پہلے ان کی اگراز کے ساتھ آپ کی نبوت کا ٹکراؤ ہو گیا ہوکی انہیں لگے اگر نبوت ہم نے تسلیم کی تو ہماری سیادت ہماری قیادت یہ سب کچھ رہ جائے گا وہی لوگ جنہوں نے آپ علیہ السلام کو صادق اور امین اور سچا کہا اور آپ کی تعریف کے اندر مدہ تھے اور گن گیا کرتے تھے انہوں نے آپ علیہ السلام پر پتھر برسانہ شروع کر دی لیکن کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام چھوڑ دیا تھا کیا آپ علیہ السلام وہ وقت شاید آپ کا جملہ کہ آپ کو چچا بطالب نے کہا کہ کچھ نرمی کرو اور یہ قریش کے سردار سارے آئے بیٹھے ہیں اور یہ کہتے ہیں کچھ ہلکہ کرو آپ کام کو اور آپ اتنی سختی نہ کرو تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اے چچا جان یہ سورج کو اتار کے میرے سیدھے ہاتھ میں رکھ دیں اور چاند کو اتار کے میرے الٹے ہاتھ میں رکھ دیں جب بھی میں یہ دین نہیں چھوڑ سکتا تو جب آپ اپنے گھر کے اندر اپنے خاندان اور اپنے معاشرے کے اندر دین پر چل رہے ہیں اور آپ سو فیصد مطمئنے کہ میں دین پر چل رہا ہوں تو پھر سارا معاشرہ مخالف ہو جائے آپ کیوں پرواہ کرتے ہو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی کیوں پرواہ کرتے ہو ہم پھر کیوں سوچیں ہم پھر کیوں غیروں کو دیکھیں گے نہیں لوگ کیا کہیں گے یہ لوگ کیا کہنے کا تصور دو ختم کر دو اپنے گھر سے آغاز کرو اپنے جسم سے آغاز کرو اپنے بچوں سے آغاز کرو اپنی نئی نسل کی تربیت اچھی طرح سے کرو جن کو اچھی تربیت ہوگی تو وہ ملک کے وفادار بنیں گے اور پھر انہی نسلوں میں سے آج جو بچے اس وقت ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں دس سال پندرہ سال بیس سال کی عمر اور یہی انہی اداروں سے پڑھ کر اصری اداروں سے پڑھ کر انہی اداروں سے پڑھ کر انہوں نے کل برسر اقتدار بننا ہے انہوں نے اقتدار پر آنا ہے اگر ان کی صحیح نشو نمہ اور صحیح تربیت نہ ہوئی تو جب یہ اقتدار پر آئیں گے تو یہ خائن بنیں گے پہلے گھر کے اندر چھوٹے خیانت والے کرنے چھوٹے خائن تھے اور اقتدار بنائیں گے تو بڑے خیانت کرنے والے ہوں گے گھر کے اندر چھوٹے جھوٹے تھے اور جب اقتدار بنائیں گے تو بڑے جھوٹے ہوں گے تو تربیت اصل چیز ہے ماں و بہنوں کا کام ہے اصل اندر کی تربیت کرنا تشریح ہماری سوچ بھی یہ ہے کہ اصری ادارے جو ہمارے ہیں اصری ادارے اور دینی اداروں کے اندر جو ہمارے علوم پڑھائے جاتے ہیں ان دونوں کا حسین امتزاج ہو جائے اور جو ہمارے اصری اداروں سے پڑھنے والے لوگ ہیں چاہے وہ ڈاکٹر بنیں چاہے وہ انجینئر بنیں چاہے وہ لائر بنیں دنیا کا کوئی بھی انسان بنیں لیکن پہلے وہ مسلمان بنیں اگر وہ مسلمان صحیح معنی میں ہوں گے تو وہ مسلمان ہو کر پھر وہ اسلام کا بھی تحفظ کریں گے اور وہ ملک کا بھی تحفظ کریں گے وہ پھر ان شہدہ کی خونوں کے غدار نہیں بنیں گے پھر وہ ملک کے غدار نہیں بنیں گے پھر ان کے دل کے اندر احساس ہوگا ان کے دل میں یہ جذبہ ہوگا امت مسلمہ کی خدمت کرنے کا ورنہ آج آپ دیکھتے ہیں اصری اداروں سے فارغ ہونے والے چاہے وہ ڈاکٹر بنیں چاہے وہ دنیا کے بڑے بڑے عہدوں پر چلے جائیں ان کے پیش نظر اپنا پیٹ اپنے بچے اپنے آف کو پالنا اپنا بچہ بس یہی ہے اگلا نظریہ نہیں ہے کہ امت کو کیسے سنبھالنا ہے امت کی رہنمائی کرنی ہے امت کو کیلئے خیر خواہی کیلئے کیا کام کیا گیا ہے تشلیم میرے عزیز دوستو ایسی محنت کی ضرورت ہے اس طرح سے ہم اپنے نسلوں کی دربیت کریں اور سب سے پہلے ہم اس آہد کو پھر دوراتے ہیں کہ جس آہد کے لئے جو آہد پہلے شروع میں لگا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھتے ہو کمیں پہلی دعوت قوم کے سامنے رکھی کیا دعوت تھی لا الہ الا اللہ اور وہ جانتے تھے نا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمارا مسجود اللہ اب ہمارا معبود اللہ اب ہمارا مشکل کشان اللہ اب ہمارا حاجت روان اللہ اب ہمارے نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے اللہ ہے اور محمد الرسول اللہ اب ہمارے حادی اب ہمارے رہبر اب ہمارے رہنمہ اب ہمارے قائد اب ہمارے لیڈر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونے چاہیے اب مجھے ان کو فولو کر کے چلنا ہے اب مجھے ان کی زندگی کو سامنے رکھ کر چلنا ہے مجھے ان کی اتباع کرنی ہے یہ مقصد ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اللہ تبارکتہ اللہ ہم سب کو اس مقصد کی کامیابی میں بہت کامیابیہ نصیب فرمائے اور آگے بڑھنے کی ہمیں اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومتی اجمعین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ دی حسنہ وقینا حذاب النار اللہ ہم احسنہ عقبتنا فی الاموری کل لہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ اے رحم الراحمین اے رحم الراحمین ہم سب کو بیٹھنا قبول فرما اللہ ہم سب کو بیٹھنا قبول فرما اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما اے اللہ یہاں کے رہنے والوں کی حفاظت فرما اے اللہ یہاں کے لوگوں کی عزتوں کی ایمان کی اے اللہ جانوں کی تو حفاظت فرما اے اللہ جن مقاصد کیلئے اس ملک کو حاصل کیا گیا تھا اے اللہ آج تک ہم اس میں کامیاب نہ ہو سکے اے اللہ ہمیں کامیابیہ نصیب فرما اے اللہ اس آزادی میں جو علماء کا کردار تھا اے اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما اللہ ہمیں ہمارے اس ملک کی اس نعمت عظمہ کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما اللہ ہمیں اپنے گھروں کے اندر اسلام کو نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرما اللہ ہمیں اپنے دفاتر میں اللہ اپنے کاروباروں کی جگہ پر بازاروں میں اللہ اسلام کو نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرما اللہ اغیار کے تسلط سے ہم آزاد ہوئے لیکن اللہ ہمارے ذہن اللہ ہماری نسلوں کے ذہن اللہ اغیار کے تعلیموں کی غلام ہیں اللہ اس غلامی سے بھی تو ہمیں آزادی نصیب فرما اللہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرما اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرما اللہ اپنے احکام کی غلامی ہمیں نصیب فرما اللہ ہم بہت کمزور ہیں تو ہم سب کی مدد فرما اللہ ہمارے اس ملک کی طرف جو میلی آنکھ سے دیکھنے والے ہیں برے ارادے رکھنے والے ہیں اللہ ان کو نیست و نابود فرما اللہ ان کو نیست و نابود فرما اللہ جو اس ملک کی ترقی میں کوششاں ہیں اللہ ان کی مدد اور نصرت فرما اللہ جو علماء اس کی ترقی میں محنتیں کر رہے ہیں اللہ ان کی بھی مدد اور نصرت فرما اے رحم الراحمین ہم سب کو آپس میں متحب اور متفق ہو کر اللہ اس ملک کے لئے کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرما اے رحم الراحمین تمام عصری ادارے اور دینی اداروں کو اللہ آپس میں اتحاد اور یک جہدی نصیب فرما اللہ وہاں کے فضلہ اور مدارش کے فضلہ کو اللہ آپس میں ایک جہدی نصیب فرما اللہ آپس میں اتحاد اور اتفاق نصیب فرما اللہ جس طرح سے ایک گھر کے اندر چار بھائی چھے بھائی اللہ گھر کی حفاظت کیا کرتے ہیں اللہ اس طرح سے ہم سب کو اس ملک کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرما اللہ اس کے چپے چپے کی اللہ اس کی گلی گلی کی اللہ گاؤں گاؤں کی شہر شہر کی تو حفاظت فرما جن لوگوں نے اللہ اس ملک کی ازادی کیلئے قربانیاں دیتی ہیں اللہ ان کی قربانیاں کو قبول فرما اللہ ان کی قربانیاں کو قبول فرما اللہ جن علماء میں کردار پیش کیے تھے اللہ ان کی کرداروں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اے رحم الراحمین جن شہدان قربانیاں دی ہیں جن کے لہو بہے ہیں اے رحم الراحمین جن کی عزتیں لٹی ہیں اللہ ان تمام کی قربانیاں کو قبول فرما اللہ آج جنت الفردوس میں ان کو عالی مقام نصیب فرما اللہ جنت الفردوس میں ان کو عالمہؑکام نصیب فرمائے اے رحم الرحیم اللہ ہم سب کی دعاوں کو قبول فرمائے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اللہ ہمارے اس پررام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ جتنے شرکائیس میں موجود ہیں سب کے گناہوں کو محاف فرمائے سب کے درجات کو بلند فرمائے سب کا آنا ہے اللہ قبول فرمائے اے رحم الرحیم اٹھنے سے پہلے فیلے ہم سب کے گناہوں کو محاف فرما اللہ ہمارے اس ادارے کو ترقی نصیب فرما اللہ ہر قسم کے شرور سے تو ہم سب کی حفاظت فرما اللہ پڑھانے والوں کی تو حفاظت فرما اے ارحم الراہمین ہم سب کو محض اپنی رضا کے لیے محنت کرنے کی توفیق نصیب فرما اللہ ریاکاری سے دکھلاوے سے تو ہم سب کی حفاظت فرما اللہ ہر قسم کے فتنوں سے شرور سے تو ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ جس طرح سے تو چاہتا ہے اے اللہ اس طرح سے ہمیں محنت کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ جس طرح سے تو چاہتا ہے اس طرح سے ہمیں محنت کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ قدم قدم پر اے اللہ اپنی مدد شامل حال فرما اے اللہ ہم کمزور ہیں بے زور ہیں اے اللہ قدم قدم پر اپنی مدد کو ہمارے ساتھ شامل حال فرما اے اللہ ہم سب کا بیٹھنا قبول فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اشتداروں کی گناہوں کو معاف فرما اللہ پوری امت مسلمہ کی گناہوں کو معاف فرما اللہ پوری امت مسلمہ کو یک جہتی نصیب فرما اللہ جہاں مسلمان پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما اللہ جہاں غیروں کے تسلط میں ہیں اللہ ان کو آزادیاں نصیب فرما اللہ جو بے گناہ جیلوں میں پڑھے ہوئے ہیں اللہ ان کو آزادیاں رہیاں نصیب فرما اللہ جو غیروں کے تسلط میں ہیں اللہ ان کو آزادیاں نصیب فرما اللہ جہاں اللہ مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اللہ وہاں مسلمانوں کو طاقت اور قوت نصیب فرما اللہ برمہ میں مسلمانوں کو قوت نصیب فرما اللہ فلسطین میں شام میں اللہ مسلمانوں کو قوت نصیب فرما اللہ ملک کے اللہ اس جتے میں اللہ جہاں دنیا میں کہیں اللہ مسلمان کمزور ہیں اللہ سب کو قوت نصیب فرما اللہ سب کی مدد فرما اللہ ہماری دعاوں کو قبول فرما اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب سے خیرے مانگی وہ ساری خیرے ہم سب کو نصیب فرما اللہ جن شرور سے پناہ چاہی ہے ان تمام شرور اور برائیوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما اللہ ہماری دعاوں کو قبول فرما وصل اللہ علیہ وسلم